آج ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام بیپ فیر ہے یہ مووی دو ہزار تئیس میں ریلیز ہوئی ہے مووی کے آغاز میں ہم کچھ لوگوں کو سمندر میں دوپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اوپر سے تیز بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے آگے ہم دو لوگوں کو سمندر کی تہمیں دیکھتے ہیں وہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں سمندر میں بہت سی چھوٹی بڑی مشلیاں ہوتی ہیں دونوں لوگ سمندر میں بہت نیچے چلے جاتے ہیں اور مشلیوں کو چھو کر خوشی محسوس کرتے ہیں یہ بہت بڑا اور خوبصورت سمندر ہے خدرت کا ایک شاہکار ہے سمندر میں ایک بوٹ بھی ہوتی ہے بوٹ میں جیکسن نام کا آدمی ہوتا ہے اور سمندر میں جانے والے لوگوں میں نیومی نام کی لڑکی اور بارنی نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے وہ دونوں اب سمندر کی سطح پر آ جاتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اب وہ سمندر سے باہر آ جاتے ہیں اور ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں پر نیومی ان کے ساتھ نہیں جاتی وہ وہی پر رہتی ہے اور اپنے دوستوں کے چلے جانے کے بعد وہ پھر سے سمندر میں جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ جہاز کی صفائی کرنے کے بعد ایک بار میں آ جاتی ہے اس بار میں بھی اس کی ایک دوست ہوتی ہے اس کی دوست کی انگیجمنٹ ہوئی ہوتی ہے تو وہ اسے مبارک بات دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے آگے ہم سمندر میں کھڑے بہت سے جہازوں کو دیکھتے ہیں پھر نیومی سو رہی ہوتی ہے اور خواب میں وہ کسی کو ڈوپتے ہوئے دیکھتی ہے اور سو کر اٹھنے کے بعد اپنے فرن جیکسن کو کال کرتی ہے اور پھر اپنی بوٹ لے کر سمندر کے درمیان میں چلی جاتی ہے جیکسن اور بارنی نیومی کو کال کر کیس کی دسٹینیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ بارنی اسے طوفان کی پریڈکشن کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر وہ لوگ نیومی کے تسلی دینے پر کال بند کر دیتے ہیں پھر اب نیومی کو دور سے موسم خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ڈریکشن چینج کر لیتی ہے اور وہاں پر اسے کچھ لوگ مسیبت میں نظر آتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں جیکسن کو بتاتی ہے اور خود ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں بچانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم لوگوں کے ساتھ اور لوگ بھی تھے تو وہ آدمی سے بتاتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ اور لوگ بھی تھے پر ہم نہیں جانتے وہ زندہ بھی ہیں ان کے نہیں اور بچانے والے لوگوں میں جو لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پلیز ہمارے ساتھ آنے والے لوگوں کو بچا لو اور اس کے آگے ہاتھ جوتی ہے پھر نیومی اور اس کے ساتھ وہ آدمی دونوں سمندر میں کوچ جاتے ہیں اور اپنی تلاش شروع کر دیتے ہیں اور ان کے دوب جانے والے بحری جہاز میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو ایک آدمی مرا ہوا ملا وہ لوگ آگے جاتے ہیں اب ہمیں سمندر میں ایک بڑی مشلی دکھائی جاتی ہیں جہاز میں نیومی کو ایک آدمی ملا جو کسی چیز میں پھنسا ہوتا ہے نیومی اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ لوگ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور مزید لوگوں کو تلاش کرتے ہیں نیومی ان لوگوں سے کہتی ہے کہ ہمیں اب باہر جانا ہوگا کیونکہ ان کے پاس موجود آکسیجن کم ہو رہی ہوتی ہے پر جیسے ہی وہ لوگ اوپر جانے لگتے ہیں تو ایک بڑی سی مشلی آ کر ان میں سے ایک آدمی کو دبوچ کر لے جاتی ہے اب نیومی اور اس کے ساتھ ایک آدمی بچ جاتا ہے اور وہ دونوں بہت درے ہوئے ہیں نیومی بڑی مشکل سے ایک آدمی کو باہر لے آتی ہے اور تب ہی اس آدمی کی خون سے بھری لاش بھی ستح پر آ جاتی ہے جس کو بڑی مشلی اپنے ساتھ لے گئی تھی دوسری طرف جیکسن نیومی کی لوکیشن کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہے نیومی اس دوسری لڑکی سے کہتی ہے کہ اس سامان کو واپس اپنی جگہ پر رکھو کیونکہ طوفان آنے والا ہے نیومی نیچے آ کر جیکسن کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جس آدمی کو اس نے بچایا تھا وہ اس کا واقعی ٹاکی توہ دیتا ہے اور اس کو پسٹول دکھاتا ہے لیکن اسی وقت وہ عورت آ جاتی ہے اور اس آدمی کو پسٹول نیچے رکھنے کو کہتی ہے اور وہ دونوں اسے کہتے ہیں کہ کچھ سامان کو لے کر جانے میں ہماری مدد کرو اور اسے اندر ایک کمرے میں جانے کو کہتے ہیں نیومی اندر چلی جاتی ہے اور اندر پڑے ایک اور واقعی ٹاکی سے جیکسن کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر باہر سے اس عورت کو پتا چل جاتا ہے کہ اندر سے نیومی کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ وہاں موجود آدمی کو آواز دیتی ہے تو وہ غصے سے جا کر اسے وہ واقعی ٹاکی لے لیتا ہے اور اسے پانی میں پھیک دیتا ہے دوسری طرف جیکسن کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ بارمی کو اپنے ساتھ بائیک پر بٹھا کر اسی وقت وہاں سے نکل پڑتا ہے نیومی اس آدمی کے ساتھ سمندر میں جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر وہاں سے ڈرگز ایک بیگ میں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی مشلی بھی باہر ہی ہوتی ہے جیکسن پولیس کے پاس جاتا ہے پر پولیس اس کی بات پر یقین نہیں کرتی تو وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف نیومی اس آدمی کے ساتھ ڈرگز اوپر لے جا رہی ہوتی ہے تو وہی بڑی مشلی آ کر نیومی کو دبوچ لیتی ہے نیومی بڑی مشکل سے اس سے اپنی جان بچا کر واپس اسی جہاز میں چلی جاتی ہے اور وہ ڈرگز وہی پر گر جاتی ہے اب نیومی اس مچلی سے بچتے ہوئے اوپر اپنے بہری جہاز میں واپس آتی ہے پر وہ لوگ اسے خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھ کر غصے سے کہتے ہیں کہ کل صبح تم واپس سمندر میں جا کر وہ ڈرگز لے کر آوگی اور پھر جیکسن کسی کی مدد نہ پا کر خود ہی نیومی کو ڈھوڑنے کے لیے نکل جاتا ہے اب وہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ ان کی ایک میلین ڈالر کی ڈرگز اس وقت پانی میں ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے نیومی کا بوائی فرنڈ اسے بچانے کیلئے آتا ہے پر وہ لوگ اسے باندھ دیتے ہیں اور دوسرا آدمی نیومی کو لے کر دوبارہ سمندر میں چلا جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر ڈرگز اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ آدمی ایک سٹک کی مدد سے نیومی پر حملہ کرتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو وہ اسے اپنے ڈوب جانے والے بحری جہاز میں دھکیل آتا ہے اور خود ڈرگز لے کر اوپر آ جاتا ہے اور تب ہی وہ شاک اس آدمی پر حملہ کر کے اسے کھا جاتی ہے اور نیومی پانی سے باہر آ جاتی ہے نیومی کا بوائی فرنڈ مر جانے والے آدمی کے ساتھ آنے والی لڑکی کو موقع پا کر مار دیتا ہے اور اسے پانی میں پھیک دیتا ہے نیومی بچنے کے بعد سکون سے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے وہی لڑکی آ کر اس کی گردن میں رسی ڈال کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے پر نیومی کا بوائی فرنڈ شور کی آواز سن کر پستو لے کر آتا ہے اور اس لڑکی کو گولی مار دیتا ہے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے مر کر پانی میں گر جاتی ہے اور یہی پر اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے